آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے مدے کے ساتھ اور اس مدے کا نام ہے سر علی امام سر علی امام ایک ایسا نام ہے جس کے بینہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے ہندوستان کی تاریخ ادھوری ہے سر علی امام کی پیدائش 11 فروری 1879 کو پتنا زلا کے نیورا گاؤں میں ہوا تھا نیورا گاؤں داناپور کے پاس موجود ہے سر علی امام نے اپنی شروعاتی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور اس کے بعد وہ ٹی کے گھوش جو اشوک راجپت پر ہے وہاں سے انہوں نے آگے کی پڑھائی مکمل کی اور میٹرک کلیشن کے اگزام میں انہوں نے راج بھر میں ٹاپ کیا یہ سال تھا 1887 اس کے بعد علی امام آگے کی پڑھائی کے لیے انگلینڈ چلے گئے وہاں انہوں نے وقالت کی پڑھائی کی اور 1890 کو وہ واپس ہندوستان لوٹ آتے ہیں اور کلکتہ میں انہوں نے وقالت کی پریکٹس شروع کی دیکھتے ہی دیکھتے علی امام کا نام پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا اور علی امام نے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے قابل وقع کو پڑھانی دی اسی بیچ بیہار سے ان کے کئی ساتھی جو انگلینڈ میں تھے جن میں کچھ نام ہیں مذرالحق، ڈاکٹر سچیدہ ننسی نا ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بیہار کو ایک الگ راج کی روپ میں استحابت کرنے کو اٹھانا کیونکہ اس وقت بیہار بنگال کا حصہ تھا اور بیہاری آئیڈنٹیٹی اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی تھی جو بیہاری زبان بولنے والا تھا یا مگھی بولے، چاہے بوجھ پوری بولے یا میتھلی وغیرہ جو بھی زبان ہو وہ بنگال کے انڈر ہی آتا تھا وہ بیہار کا حصہ نہیں تھا اس کو لے کر ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جس کو بیہار فور بیہاری کے نام سے جانا لیا مطلب بیہار بیہاریوں کے لیے یہ آندولنگ چلتا رہا اور اس کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوتی ہے آل انڈیا بیہار کانفرنس وہ سال تھا 1908 سال 1908 میں ڈاکٹر سچیدہ ننسی نا اس کے سیکریٹری تھے لیکن ادھہجتہ کیا تھا سر علی ایمام نے مطلب سر علی ایمام کی ادھہجتہ میں پہلا بیہار پروینشیل کانفرنس بیہار راج سمیلن پہلی بار ہوا اس کے بعد لگتار سمیلن ہوتے رہے الگ بیہار کی امام اٹھتی رہی اور اس کے بعد سال 1912 میں بیہار ایک الگ راج کی لوگ میں اسحابیت ہوا اس کے پیچھے کافی لمبی کہانی ہے اس کو ہم آپ کو آگے بتائیں گے 1908 کو مسلم لیگ کا سالانہ آدھیویشن امریت سر میں ہوتا ہے سر علی ایمام اس کے ادھہج بنتے ہیں اور انہوں نے اپنے پریسیڈنشل سپیچ یعنی صدراتی خطبات میں جو بات کہیں اس کی چرچے نہ صرف ہندوستان میں ہوتے ہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی اسے شائع کیا جاتا ہے اس پہ طرح طرح کے ریویو لکھے گئے تو علی ایمام کی جو قابلیت ہے یہ کافی ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے باہر بھی گئی اسی بیچ 1910 میں جو یہاں کے لارڈ سنہا تھے انہوں نے استفاہ دیا تو جو باعث رائے تھے انہوں نے ڈاکٹر سچیدانم سنہا سے پوچھا کہ کیا آپ کے نظر میں کوئی قابل انسان ہے جو ان کی جگہ لے سکے تو ڈاکٹر سچیدانم سنہا نے اپنے پرانے دوست علی ایمام کا نام لیا علی ایمام اس پت پر نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر سچیدانم سنہا کے کہنے پر وہ اس پت پر آلے انہوں نے اس پت پر اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا جس کے بعد انہیں نائٹ کیوپ آدھی دی گئی 1911 میں سر علی ایمام گورنر جنرل کے ایسکیوٹیوٹیو کانسل کے صدس بنے اور پھر بعد میں وہ اس کے اوپیہ دھچ بھی بنی یعنی وائس پریسیڈنٹ 25 اگست 1911 کو سر علی ایمام نے ہندوستان کی راج دھانی کو کلکتہ سے بدل کر دلی شفٹ کرنے کا ایک پورا خائقہ وائس رائے کو سوپا جسے دلی دروار میں 12 دسمبر 1911 کو قبول کریا گیا اور وہاں اعلان کیا گیا کہ اب بھارت کی راج دھانی ہندوستان کی راج دھانی کلکتہ نہ ہو کر واپس دلی ہو گئی یہ سر علی ایمام کی ایک دور اندیشی تھی جس کے بعد کلکتہ راج دھانی نہ ہو کر بھی دلی راج دھانی ہو گئی اس سے بیہاری لوگوں کو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ راج دھانی بنگال کے حصے میں تھی جس وجہ کر بنگالیوں کا کافی غلبہ حاصل تھا اس علاقے پر لیکن دلی ہونے سے ان کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہوئی اور جو بیہاری لیڈر تھے جو لگتار بیہار کو ایک الگ اسٹیٹ بنانے کی مانگ کر رہے تھے ان کو کافی طاقت نہیں اور ان لیڈران میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ڈاکٹر سچیدہ ننسینہ کا ہے محیش نرائن کا ہے مولانا مذہر الحق کا ہے سر فخر الدین کا ہے حسن امام کا ہے سر علی امام کا ہے تو جب دلی دربار ہوتا ہے تو اس میں آلی امام ڈاکٹر سچیدہ ننسینہ کے سیجیشن سے وائس رائے کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ بیہاریوں کا جو کلچہ ہے وہ بنگالیوں سے بالکل الگ ہے اس لیے بیہار کو ایک الگ راج الگ اسٹیٹ کے روپے ماننے اتا دی جائے اور ان کی یہ مان قبول کیا دی ہے اور بیہار ایک الگ اسٹیٹ بن کے بائیس مارک انیس سو بارہ کو وجود میں آتا ہے ہر سال بیہار دیوز اسی خوشی میں منایا جاتا ہے سال انیس سو بارہ میں بانکی پودھ میں ہی کانگریس کا دیویشن ہوتا ہے یہی گروپ جس نے بیہار کو الگ راج کے روپ میں اصطابت کیا انہوں نے کانگریس کے دیویشن کو کامیاب بنایا یہ پہلا دیویشن تھا جس میں بڑے پیمانے پر مسلمان کانگریس سے جڑے جس میں ان تمام لیڈران کا بہت بڑا لوگ تھا اس کے علاوہ سال انیس سو تیرہ میں کانپور میں بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے بہت بڑی بھیڑ کے اوپر جو مسجد کی مانگ کو لے کر کیونکہ انگریزوں نے روڈ یا کسی کارننوش ایک مسجد کو توڑ دیا تھا تو اس کو بنانے کی مانگ کو لے کر ایک بہت بڑا جلسہ جلوس ہو رہا تھا انگریزوں نے گولی چلایا کافی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے الٹے جو لوگ پوٹسٹ کر رہے تھے ان پہ ہی کیس کر دیا گیا تو اس وقت ان مظلوموں کے لئے کیس لڑنے والا کوئی نہیں تھا تب علی امام کے ساتھ ہی مولانا مزرالحق ان کا کیس لڑنے گئے پھر علی امام خود اپنے ساتھ وائس رائے کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں وائس رائے لارڈ ہارڈی وہ تاریخ تھی 13 اکتوبر 1913 جب وائس رائے خود وہاں پہنچتے ہیں اور علی امام ان کے اوپر دھوار ڈالتے ہیں کہ یہ تمام معصوم لوگ ہیں ان پر ظلم ہوا ہے تابرین انصاف نے اس کے بعد تمام لوگوں پر سے کیس واپس لے دیا جاتا ہے اور واپس اس جگہ مسجد بنا دی جاتی ہے یہ مچھلی بازار کانپور کا کانچ ہے تو علی امام نے اس وقت کافی ایک پوزٹیف رول ادا کیا پھر مظرالحق 1915 میں ممبئی میں مسلم لی کا جو سالانہ دیویشن تھا اس کے ادھج بنتے ہیں اس سے پہلے علی امام 1910 میں مسلم لیگ کے اوپر دھج تھے دلی والے سیشن میں ان لوگوں نے ایک کوشش کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس میں سمجھا ہوتا ہو اسی کا ایک سب سے بڑا روپ ہے 1916 میں ہونے والا لکھنو پیٹ جس میں مسلم لیگ اور کانگریس میں سمجھا ہوتا ہوتا ہے لیکن لگتار ان لوگوں نے کوشش کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس ایک پلیٹ فارم پہ آکے کام کرے اور ایک ساتھ آگے بڑھے تو سر علی امام کے بارے میں جو اس وقت کے بڑے بڑے شاعر اور دانشور تھے جس میں علامہ اقبال مولانا زفر علی ان لوگوں کا بہت ہی پوزیٹیو روز تھا وہ لوگ کافی علی امام کو مانتے تھے کافی ان کو اعتبار کرتے تھے ان کے اوپر تو علامہ اقبال نے بھی ان کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے مولانا جو زفر علی جو زمیدار اقبار کی ریجر تھے انہوں نے بھی سر علی امام کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے اس کے علاوہ جب 1916 میں تین فروری کو پٹنا میں ہائی کورٹ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو پھر 1917 میں علی امام پٹنا ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے آتے ہیں پٹنا میں جج کی حیثیت سے وہ کام کرنے رہتے ہیں پھر 1919 میں وہ نظام حیدر آباد کے پرائیم لیشٹر کا عوضہ سنبھار ہوتے ہیں وہاں انہوں نے اپنے کام کو انجام دیئے کافی سال وہ وہاں تک رہے اس کے بعد ان کے جو مامو ہیں علی امام کے جن کا نام تھا سید شرف الدین وہ بیہار اوڈیسہ کے اسکیوٹیو کانسل کے پت پر تھے وہاں سے جب وہ ریٹائر ہوئے تو علی امام نے ان کی جگہ لی اور وہ اس پت پر 1918 تک رہے ہیں پھر وہ نظام حیدر آباد کے ہیں اس کے بعد وہاں وہ پرائیم لیشٹر کے ہیں سلسل پھر 1920 میں پسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن کی بنیاد ڈالی گئی الگ الگ ملک سے لوگ آ رہے تھے تو بھارت کی طرف سے جس شخص نے ہندوستان کی نمائندگی کی اس کا نام ہے سر علی امام سر علی امام نے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی بات رکھی اس کے بعد 1923 میں پٹنا ہائی کورٹ میں انہوں نے وقالت شروع کی ساتھی ہندوستان کی آزادی میں کھل کر حصہ لینے لگے انہوں نے سائمن کمیشن کا ویروت کیا اور اس کے لیے لوگوں کو اور پریڑید کیا کہ وہ سائمن کمیشن کا ویروت کریں انہیں نے سعودیشی لیگ اسٹھاپید کیا اور اس کے ادھیج بنے کانگریس کی نیپیوں کا کھل کا سمرتھن کیا نہری ریپورٹ پر سگنیچر کرنے والوں میں جنہوں نے نیحرو ریپورٹ کا سمرتھن کیا ساتھی سر علی امام نے اپرائی 1931 میں لکھنو میں ہوئے اور پارٹیز نیسنلیسٹ مسلم کانفرنس کی ادھیجتہ کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ملک کی خاطر لڑنے کے لیے پریڈت کیا ساتھی 1931 میں ہوئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں حصہ لینے وہ انگلینڈ ہوئے اور اسی سال ان کا انتقال بھی ہوا رانچی میں رانچی میں انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے کافی بڑا ایک وہاں پر محل یا قلعہ کا سکتے ہیں وہ بنوایا تھا اپنی وائف جن کا نام تھا انیس تو آج وہ قلعہ وہاں انیس کیسل کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی پہلی وائف کے لیے جن کا نام مریم تھا ان کے لیے پتنا میں کافی آلشان بغرا بنایا تھا جسے مریم منزل کے نام سے جانا جاتا ہے تو سر علی امام پتنا میں پیدا ہوئے یعنی پتنا زلا کے نیورا غب میں لیکن ان کا انتقال رانچی میں ہوا رانچی آج جھارکھنڈ کی رائدھانی ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر علی امام جنہوں نے بیہار کی رائدھانی میں جن ملیا جس کی لڑائی انہوں نے لڑی پھر ان کا انتقال اس جگہ ہوا جو آج بیہار سے جو حصہ بٹ گیا ہے جھارکھنڈ بنا اس کی رائدھانی میں ان کا انتقال ہوا اور وہ ہی آرام فرما رہے ہیں تو سر علی امام کے بارے میں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو کچھ جانکاری دیں اگر آپ کو ہمارے سوڈیو میں کوئی کمی یا کوئی سجھا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ بھیجیں بہت 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 چک